بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم دروشی بڑھ اچھا جی لاس ہم لوگوں نے اوور ہیڈز کے اوپر بات کی تھی اور اوور ہیڈز میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم کچھ primary apportionment کرتے ہیں جتنے میں common fh کے خرچے ہوں گے اس میں primary apportionment کریں گے سب سے پہلے کونسی apportionment کریں گے primary primary apportionment کیا تھی ہماری سارے کے سارے factory expenses کو جو common expenses ہوں گے ان کو pds میں اور sds میں allocate کر دینا apportion کر دینا بانٹ دینا پھر sds کے جتنے بھی total خرچے ہوں گے ان سارے کے سارے خرچوں کس میں بانٹ دیں گے پی ڈیز میں بانٹ دیں گے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم گیا کریں گے oer calculate کر لیں گے ٹھیک ہے تو ابھی ہم جو ہم نے کال fh distribution sheet پڑی تھی اور میں آپ کو دکھائی بھی کس طرح کے common خرچے تھے indirect wages وغیرہ electricity وغیرہ ٹھیک ہے ان کے پھر ہم نے پی ڈیز میں اس ڈیز میں بانٹ دا تھا وہ جو میں فارمنٹ ڈسکس کیا تھا اس فارمنٹ میں سے آج پہلے کوششن ہم کرنے لگے ہیں وہ ہم کریں گے primary portion میں کونسا کوششن ڈسکس کریں گے primary portion میں ٹھیک ہے تو primary portion میں کوششن کیسے ہوگا وہ ڈسکس کرنے لگے ہیں اور autumn 4 والا کوششن ہے جو آپ کے گروپ میں میں نے send کر دیا ہے ٹھیک ہے اب کرنا یہ آپ لوگ انہیں آپ خود ہی ہے میں ان چلا بہت اس کو سپورٹ کروں گا ٹھیک ہے اور میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ خود ہی اس کوشن پر understanding کو حاصل کر کے خود ہی کوشن کو solve کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ جو ایک question reading اور question planning جو fear ہے نا وہ exam تک جاتے جاتے آپ لوگوں کا دور ہو جائے ٹھیک ہے تو میری کوشش یہی ہوگی کہ میں آپ سے ہی زیادہ practice کروا ہوں تاکہ آپ question میں practice کرنے میں اس کو solve کرنے میں اتنے used to ہو جائیں کہ اگر کوئی نیا question آئی بھی تو آپ اس سے پریشان نہ ہوگا پتا کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اللہ ہم اس میں سے کر ہی لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک آج چالیں اب یہ آپ کے سامنے گوشت سے رہے ہیں اب question میں کہہ رہا ہے the estimated overhead یہ کون سے estimate یہ overheads ہیں یہ budgeted overheads ہیں to be incurred relating to a cost center with two major machines دو machines کے یہ overheads ہیں ہے تو سارے factory کے related یہ ہیں لیکن جو overheads normally incur ہوئے ہیں وہ دو machineوں کے ذریعے incur ہوئے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی تو machines سے related overheads ہیں supervision costs ہیں indirect employees wages ہیں and leaves ہیں maintenance costs power depreciation rent of building detail of various allocation of the cost center یہ جو اس نے خرچے بتائیں یہ اس نے common خرچے بتائیں یہ کیا بتائیں ہیں خرچے بتائیں یہ جو common خرچے ہیں یہ cost center کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ جو خرچے ہیں یہ specific to the center ٹھیک ہے مطلب یہ supervision سے related خرچیں common جتنے بھی supervision چل رہی ہے پوری factory کے اندر جس جس department میں جو بھی supervisor ہم نے رکھا ہوا ہے یہ کیا ہے supervision cost آگئی ٹھیک ہے پھر indirect employees جتنے بھی پڑے ہیں جتنے بھی department ہوگئے department a b c اگر common ہیں تو جتنے بھی indirect workers ہیں indirect labors ہیں ان صاحب کی wages یہ common ہیں unleaf جتنے بھی labor نے کوئی چھوٹی کی ہے یا چھوٹی انہوں نے نہیں کی جنہوں نے چھوٹی کر لیا ان کو پیسے کوئی نہیں ملے اور جنہوں نے چھوٹی نہیں کی تو ان کو unleaf ملی ٹھیک ہے ٹھیک ہے maintenance costs power expense daptation of machine یہ سارے سارے کہلاتے ہیں cost center یہ particular to the center سے related cost اب یہ جو cost center ہے اس نے کہا کہ یہ سارے کہاں وہ رہے ہیں details of various allocation یہ جو cost center کے خرچے ہیں اب یہ allocate ہو رہے ہیں یہ allocate کس طرح سے ہو رہے ہیں یعنی کہ machine one اور machine two سے related دو خرچے ہیں super vision cost machine one میں کتنی آ رہی ہے four thousand four thousand اب یہاں پر جو یہ والی چیزیں ہیں یہ اصل میں آپ کو بتا دوں یہ جو allocation ہو رہی ہوتی ہے اب یہاں سے دیکھ لیں یہ cost center آگے اس کا مطلب cost center ایک common خرچے ہوں گے اس cost center کے خرچوں آپ کو بتا دوں سوپر ویجن کون سی allocation سوپر ویجن کے لئے best ہے اس کا مطلب کون سی allocation سوپر ویجن کے لئے بیسٹ ہے یعنی کہ جو اوپر والے خرچے ہیں detail of various allocation of cost center یہ جو cost center کی جو ہم نے allocation کرنی ہے وہ ان basis کی اوپر کرنی ہے اس کا مطلب یہ common خرچے ہو گئے یہ common خرچوں کی بیس ہو گئے جیسے کہ ایک میں آپ کو بتا دوں super vision cost common خرچہ ہے بتائیں ان میں سے کون سی allocation سوپر ویجن کے لئے best ہے اب بولیں سوپر ویجن cost ہے نا یہاں سے لکے one سے لکے seven تک basis given ہے بتائیں سوپر ویجن cost کی کون سی اچھی base ہے یعنی کس base کے اوپر distribute کرنا چاہو گے تو سمپل سی بات ہے سوپر ویجن cost ہے اور سوپر ویجن cost already given ہے یعنی کہ اس case میں زندگیہ آسان ہوگی نا جو سوپر ویجن cost اس نے کہا تا allocate گرو اس کی bases میں اولیڈ اس نے وہ ہی توڑ کے دے دیا ہے اس نے کہا جو سوپر ویجن cost eight thousand ہے وہ machine one میں کتنی آنے والی ہے four اور machine two میں کتنی آنے والی four وہ پوری کپوری دیکھیں total aid distribute ہو گئے ٹھیک ہے اب یہ اس نے given گا دی چلو یہ تو سان بات ہوگئی اچھا اگر ہم next پڑھا indirect employees wages this is the common خرچے ٹھیک ہے اب بتائیں اس کے suitable base کون سی ان میں سے یعنی کہ indirect employees wages کو کس بیس کے اوپر آپ باتنا چاہیں گے تو سب سے بہتر ہے indirect employees تو دیکھیں indirect employees ہی بتائیں ہوئے ہیں تو اس کو ہم indirect employees کی بیس کے اوپر distribute کرنا شروع کرتے ہیں question کا ایڈیا آگیا اگر وہ کہے گا اب requirement پڑھنے ذرا requirement اگر ہے calculate machine or rate for each machine یعنی کہ machine one اور machine two کا کیا find کرنا ہے machine or rate اور یہ machine or rate OAR OAR کس basis کی اوپر machine or کی base کی اوپر اس کا مطلب ہم calculate کرنے جا رہے ہیں OAR پر machine or ایسی ہے جیسا labor or جیس طرح اگر ہم cause کے اوپر ہیں یا production کے اوپر ہیں تو OAR پر unit آجے گا OAR پر labor or آجے گا تو یہاں پہ آج کیا مانگ رہا ہے OAR پر machine or جب ہم نے OAR پر machine or نکالنا ہے تو بتائیں اس کا formula کیا ہوگا OAR پر machine or کیسے calculate ہوتا ہے بہت اچھے OAR 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 پر machine or یہ calculate ہوگا by سارے کسہ اچھے jobo بہت اچھے سوٹے وال بیس ہوگی بہت اچھے وال میرے ہمیں سوٹے وال بیس ماشین اور ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے بیسٹڈ ایفرچ کو مشین آر کی بیس کے اوپر ڈیوائیڈ کرتے گے تو مرپس کیا جگہ او اے آر پر مشین آر یعنی کہ مشین آر ریٹ آجے گا ڈن اب ہمیں بیسٹڈ ایفرچ کلکلیٹ کرتے ہیں اب یہ بیسٹڈ ایفرچ کلکلیٹ ہونے یہاں پر اس نے ہمیں ڈیپارٹمنٹ نہیں دی دو مشینوں کا ذکر کیا ہوا ہے تو ہم مشین ون کے اوپر دیکھیں گے کتنا ایفرچ لگ رہے اور مشین ٹو کے پر دیکھیں کتنا ایفرچ لگ رہے تو یہ ہمارا پورا کوشن کا پلین ہے ڈن اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں مشین ون کے ایفرچ ٹوٹل اور مشین ٹو کے ایفرچ ٹوٹل مجھے بتائیں ایفرچ میں کیا ون سے لیکے سیون یہ والے چیزیں آئیں گی یا اوپر یہ والے خرچیں آئیں گے ہاں اصل میں جو اوور ہیڈز ہیں یہ اوور ہیڈز نہیں ہیں یہاں پہ دیکھیں پوری پوری لائن میں کئی بھی اوور ہیڈز کا ذکر لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے نہیں اوور ہیڈز یہ ہیں the estimated overheads یہ سارے کے سارے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ایفرچ ہے ہمیشہ ایفرچ والے کوشن میں دو انفرمیشن دی ہوں گے ایک کاؤس سینٹر دیا ہوگا اور ایک کاؤس سینٹر کی الوکیشن دی ہوگی جو جس کاؤس سینٹر ہوگا کاؤس سینٹر یہ ایفرچ ہے تو ان ایفرچ کو بانٹنا ہے اب مسئلہ کیسے بانٹیں تو ایکزامنین کا یہ بیسس دے دی ہیں ہر ایک سوٹیبل بیسس سیلیٹ کری جاؤ اور دونوں مشینوں میں خرچے ایفرچ کے بانٹ دی رو جب سارے خرچے ہم بانٹ دیں گے الوکیٹ کر دیں گے پھر مشین ون کا ٹوٹل کریں گے اور مشین ٹو کا ٹوٹل کریں گے تو پھر یہ ٹوٹل بجٹیڈ ٹوٹل بجٹیڈ ایفرچ ہمارے پر سا جائے کرے گا ٹان تو اب ہم یہ کرنے لگے کیا کوششن کا پلان سمجھ لگیا چلا جائے اب کوششن میں کہتے ہیں سالف جلدی سے ایک بار کوششن کو ریٹ کر لیں بلکہ یہ بلکہ کوششن آسان ہے یہ بلکہ کوششن آسان ہے تو یہ آپ ہوں وک میں کر لیجئے گا اس سے مشکل ہوا لگ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو 2004 والا یہ والا مشین والا مشین ٹو یہ کوششن آسان ہے بیسکس ہے تو یہ آپ پریکٹس کر لیجئے گا ہوں وک کے طور پر تاکہ اس میں تھوڑا سی اپنا یہ تھوڑا کمپاریٹیو لی 2004 سے مشکل ہوا لگا اس کو جلے سے ریٹ کر لو آپ کی گروپ میں بھی کوششن ہوگا وہاں سے پڑھنا ہے وہاں سے پڑھ لو فیلال یہاں سے پڑھ لو تو ابھی ہم جو کوششن ڈسکس کرنے لگے ہیں کلاس کے لیے اس کا مطلب یہ جو آٹم فور والا کوششن ہے یہ آپ کا کیا ہو گیا ہے ہوم ورک تو آپ لوگوں نے ہوم ورک میں کرنا ہے اور ابھی جو ہم کلاس میں کرنے والے ہیں وہ آٹم فائف کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو آٹم فائف کلاس میں کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے ان کو ذرا پڑھ لیں تین چار منٹ لگا ایک بر ریٹنگ کر لیں بس پھر اس کو سولف کرتے کورا جی یہ جو سارے سارے یہ چیزیں لکھی ہیں بتائیں یہ اوور ہیڈز ہیں یا ان کی ایلوکیشن کرنے کے لئے بیسیز گیو ہیں ویڈڈن کیسے بچالا کیسے بچالا دو تریکوں سے یہ سارے سارے پیسے ہیں اگر سارے سارے پیسے ہیں اس کا مطلب یہ اوور ہیڈ ایکسپنسیز ہیں اور ویسے بھی ہمیں ہیڈنگ سے بچال گیا دو فیکٹری اوور ہیڈ بجٹیٹ آف آئے منفیکچرنگ کبنی ایئر اینڈ تیس جون دوزار چھے اس کا مطلب تیس جون دوزار چھے کہ یہ فیکٹری ایف و ایچ ہے اس کا مطلب یہ سارے سارے کیا ہیں ایف و ایچ ہے ڈن تو فوراں مائنڈ میں آ جائے کہ یہاں سے یہاں تک جتنے بھی خرچے ہیں ان سب کو بانٹنا ہے ان سب کو بانٹنا ہے اگر ہم ایف و ایچ کے ٹاپک میں ہیں ان سارے ایف و ایچ کو بانٹنا ہے تو مجھے ایک سوٹیبل بیس چاہیے ہوگی کیا میں اپنی مرضی سے سوٹیبل بیس لے لوں یا ایک بیس اگزامینل ہے گیون کی ہوں گی گیون کی ہوں گی تو ہم نیچے چلتے ہیں دیکھتے ہیں ان کی بیسیس کیا اچھا جی کوشن میں کہہ رہا ہے ایٹ پریزنٹس اوور ہیڈز کہتا ہے جو مجھوڈہ ہم جو اوور ہیڈز کلکولیٹ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں آر ایبزارب آر ایبزارب ٹو دی کاؤس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے ایلوکیشن کی ہوئی ہے اوور ہیڈز کی پریزنٹلی وہ ہم نے کی ہوئی ہے ایبزارب انٹو دی کاؤس اوور ہیڈز کمپنیز پریزنٹلیٹ ایٹ سیونٹی پرسنٹ آف جی سیونٹی پرسنٹ آف ڈیریکٹ ویڈز کہتا ہے جو ہم نے ایلوکیشن کی ہوئی ہے کمپنی پریزنٹلی وہ جو بھی ڈیریکٹ ویڈز تھی ان کے سیونٹی پرسنٹ کے اوپر ہم ایلوکیشن کر رہے ہیں یعنی کہ ہمارا او ای آر کیا ہے سیونٹی پرسنٹ آف لیبر کاؤس سیونٹی پرسنٹ آف لیبر کاؤس جیسے کہ مشین اور تھا ٹھیک ہے پر یونٹ تھا لیبر اور تھا اس سے آپ کو بتا ہے لیبر کاؤس اور مٹیریل کاؤس بھی ہوتی ٹھیک ہے اچھا جی تو پریزنٹلی ہم اوور ہیڈ کی جو ایلوکیشن کرتے ہیں او ای آر کیلوکیلیٹ کرتے ہیں تو ہمارا او ای آر والا طریقہ کیا تھا پریزنٹلی ہم کس بیسیس کے اوپر او ای آر کیلوکیلیٹ کیا کرتے تھے سیونٹی پرسنٹ آف ڈیریکٹ بیجی یعنی کہ سیونٹی پرسنٹ آف ڈیریکٹ لیبر کاؤس دا کمپنی اس کنسیٹنگ چینجنگ انٹو ای سیپرڈ مشین اور ریٹ آف ایبزورپشن فار ایچ آف ایٹس فور ڈیفرنڈ مشین اور دا کمپنی اس کنسیٹنگ چینجنگ کمپنی نے کہا ہم او ای آر بدلنے والے ہیں جو پہلے ہم ڈیریکٹ لیبر کے اوپر کیلوکیلیٹ کیا کرتے تھے اب ہم کس کے اوپر کیلوکیلیٹ کریں گے سیپرڈ مشین اور ریٹ یعنی کہ ہم او اے آر کیلوکیلیٹ کریں گے پر مشین اور ہم مشین اور کی بیسیس کے اوپر او اے آر کیلوکیلیٹ کریں گے اور اس نے کہا کہ ہم آپ پر یہ چار دپارٹمنٹ ہیں اے بی سی ڈی چاروں ڈیپارٹمنٹ ہے اور یہ چاروں کے چاروں جو ڈیپارٹمنٹ ہے کیونکہ پرائیمری پورشنٹمنٹ ہے تو فیلال اگر سرویس ڈیپارٹمنٹ بھی ہوتا تو ہماری سی ایت پر کوئی اثار نہ پڑتا کیونکہ ہم نے پرائیمری پورشنٹمنٹ میں پی ڈیز اور ایس ڈیز کو ایلوکیشن کرنی ہوتی ساری ساری کاؤز لیکن فیلال یہ ساری ساری جو ڈیپارٹمنٹ ہے یہ پروڈیکشن ڈیپارٹمنٹ ہے آچھا جی تو اب یہ جو ایلوکیشن ہوئی ہوئی ہے یہ ساری ساری ایلوکیشن ہوئی ہوئی ہے تو یہ ہوئی ہوئی ہے پرانے والے طریقے سے سیونٹی پرسنٹ آف ڈیریکٹ لیپر کاؤس ہے تو ہم نے مشین اور کی بی سیس کی پر کالکولیشن کرنی ہے لیکن یہ سٹیٹپنٹ کے سی ضرورت پڑے گی جب ہم فائنل او اے آر کالکولیٹ کریں گے تو ابھی تو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے پرائیمیری پوشنمنٹ کرنی ہے جو اوپر لمبی لیس پڑی ساری سارے کامن خرچوں کو ان کو کیا کرنا ہے بانٹنا ہے ان کو بانٹنا ہے کس نے یہ ساری کے ساری یہ کیا ہیں بیسیز ہیں یہ کاؤسٹ اور مشین گروپ کے فردر ڈیٹیل ہے اگر آپ ان ڈیٹیل کے اوپر نظر مارے تو ایک دو تین یہ تینوں پیسوں میں آرہے ہیں اس کا مطلب تینوں جو ٹولنگ کاؤسٹ سپر وین کاؤسٹ سپلائیس کاؤسٹ جو اوپر گیون تھی ان سب کیوں نے بنی بنی ایلوکیشن دی دی ڈن اس کے بعد دیکھیں مشین مینٹیننٹ آرز ہیں یہ آرز کیا پیسے ہیں اس کا مطلب یہ بیس دیون ہے نمبر آف انڈیرکٹ ورکر یہ بیس ہے ٹوٹل نمبر آف ورکر یہ بیس ہے ٹوٹل فلور سپیس یہ بیس ہے یعنی کہ انہوں نے یہ بیسیز دی دی اور اوپر کامن خرچے دی دی ہوئے تھے میرے بات سمجھا گئی ٹھیک ہے اوپر کیا آگئے کاؤس نیچے ان کی کیا آگئی بیسیز آگئی اب ریکوائرمنٹ اے ہم سالف کرنے لگیں calculate a machine or rate for each group of machine for each group of machine یعنی کہ یہ machine a کا گروپ ہے machine b machine c اور machine d کا گروپ ہے تو چاروں کے چاروں گروپ related to machine ہے ہم نے ہر a b c d کا کیا کرنا ہے o ar calculate کرنا ہے پر کیس بیس کی اوپر machine or cube تو بتائیں ہم کیا کریں گے guide کریں کیا کریں ہم کیسے machine or rate calculate کریں سب سے پہلے budget effort budget effort calculate کریں گے یہ budget effort کیسے calculate کریں گے سارے کے سارے 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 over rate ہو کیا کریں گے پہلے بانٹ تو لو ہاں پہلے سب سے پہلے بانٹیں گے تو جب ہم نے budget effort calculate کرنا ہے total budget effort calculate کرنا ہے تو سارے سارے common خرچیں کو a b c d میں بانٹ دیں گے جب سارے a b c d میں خرچیں بانٹ دیں گے پھر a b c d کا total کرنا ہے وہ جو total آئے گا a b c d کا total وہ total budget effort ہوگا done اور اس کو پھر at the end کیا کریں گے machine or سے divide کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا o ar par machine or اب اس کو calculate کرتے ہیں اور ایک میں آپ کو down part show کروا دوں گا ٹھیک ہے تاکہ وہ scrolling up and down سے بچتے رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہ والا سانس والے جو میں آپ کو پہلے machine والے دیا تھا اب یہ تھوڑا سا اس میں نا ذرا allocation زیاد ہے چھا جی یہ جو سانس سکرین میں ذرا آ رہا ہے یہ میں پر کیا کیا سارے سارے overhead کیونکہ سارے سارے روپیز میں ہے نا اور یہ factory overhead اور یہ والے ہمارے پاس کیا ان کی allocation ہے done تو اب solve کون کرے گا question ہاں میں ہی کروں گا ہاں آپ کیا کریں گے اچھا جی ٹھیک ہے جی question solve کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کا format بنا لیتے ہیں f distribution sheet کا جو format ہے میں وہ بنائے لگا ہوں تاکہ question ہم چلا سکنے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے بچے production overhead distribution sheet بنائیں گے بیسٹیڈ بیسٹیڈ پروڈکشن آور ہیڈ ڈیسٹریبیوشن sheet OAR کا جو شمار ہے آسان چپٹرز میں آتا ہے ٹھیک ہے جو یہ جو overhead چپٹر کروار ہونا یہ کاؤس میں آسان ترین چپٹرز میں ان کا شمار ہے ٹھیک ہے question تھوڑے سی لیندھی ہوتے ہیں لیکن ایزی ہوتے ہیں ٹھیک ہے آچھا جی تو budget rate production overhead sheet بنا لگے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس کچھ cost ہوں گی ان کے پھر bases ہوں گی تو format اس کا یہ ہوگا کہ ہمارے پاس کچھ cost ہوں گی ٹھیک ہے ان cost میں پھر ان کے کوئی bases آ رہی ہوں گی کیا آ رہی ہوں گی bases آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے تو base لکھ لیتے ہیں اس base کے بعد total amount آ رہی ہوگی کیا آ رہی ہوگی total amount یعنی کتنی total amount کو ہم نے distribute کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ total amount آ جائے گی total amount لکھنے کے بعد ہمارے پاس چار machine کے groups آ گئے group a b c d four machine groups آ گئے group a اور b اور c اور ہمارے پاس d ٹھیک ہے تو یہ چار groups ہمارے پاس آ گئے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم کر لیں گے دن کا total ٹھیک ہے جی سب سے پہلے دیکھیں cost کون سی ہے indirect wages اس کا مطلب پہلی والی cost میری کیا آ گئی indirect wages اگر ہم دیکھیں اگر ہم دیکھیں انڈیریکٹ wages کی cost کیا چک کریں درہ cost کیا تو انڈیریکٹ wages کی جو cost ہے وہ ہمارے پاس بتائیں سوٹیبل کون سی بنیں گے انڈیریکٹ wages کے لیے جی انڈیریکٹ wages کے لیے جو ہم یہاں پہ سوٹیبل base لیں گے وہ لیں گے یہ کچھ سے نہیں ہے نا ٹھیک ہے تو اب دو ماہ پس آ رہے ہیں number of indirect worker بھی آ رہا ہے اور total number of worker بھی آ رہا ہے تو بتائیں انڈیریکٹ wages کے لیے کون سی ہم base select کریں گے اگر انڈیریکٹ wages ہیں تو انڈیریکٹ worker separate دے رہا ہے تو پھر اب میں total number of worker کو select نہیں وہ آ سوٹیبل نہیں تو انڈیریکٹ کے لیے انڈیریکٹ wages کی basis given تو ہم وہ ہی use کریں تو what is the انڈیریکٹ wages total amount once sorry اس کی basis کیا use کریں گے indirect worker یا labor تو انڈیریکٹ worker use کریں گے اور total amount کتنے distribute کرنی ہے 167 1627 اور 920 ٹھیک ہے اب انڈیریکٹ workers دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنے یہ انڈیریکٹ workers آگئے ہمارے پاس یہ محباس انڈیریکٹ 6 6 2 2 16 اس کا مطلب ہے کہ اگر میں یہ دیکھنا ہے کہ machine A سے related to indirect workers ہیں ان کی wages کتنی ہے 6 given divided by total given divided by total multiply by grand total جو کہ ہمارے پر یہ amount ہے اس کے مطلب allocation کیسے کریں گے 6 divided by 16 into 1627 920 تو ہم اب group A کا آجے گا آنسر آجے گا بتائیں آنسر کیا 610 470 مجھے بتائیں 610 470 سب کو چالگیا کیسے ہوا calculate پہلے والے میں بس بتایتا ہوں یہ 6 indirect worker سے what is the total worker 16 اور amount کتنی distribute کرنی ہے 1627 920 تو یہ آنسر آج آج ہوا اب مجھے بتائیں اسی طرح B کا آنسر کیا آیا B کا بھی سہیم آئے 610 470 اور اب بتائیں C کا کیا آئے 2034 90 90 D کبھی آئے 2034 90 اور جب ہم سب total کریں تو total کیا آئے گا یہ آئے گا تو total کرنے کے ضرورت 9 اچھ سمجھ آرہا next دیکھتے ہیں insurance labor insurance labor second cost insurance labor labor یہ writing پڑی جا رہی ہے insurance labor insurance labor total amount کتنی ہے 114 114 240 اب insurance labor کی دیکھنے ہے کہ suitable base کیا اب بتائے گا کہ suitable base کیا یہ ہم آپ پہ ساری bases بتائیں بتائیں کس base کی اوپر insurance جو labor ہے اس کو ہم distribute کریں گے insurance labor کی insurance ہو رہی ہے تو جتنے بھی labor workers ہوں ساری insurance ہو رہی ہو گی تو اس کے لئے suitable ویس ہوگی وہ کون سی ہوگی total number of worker total number worker 26 34 15 10 total 85 تو دیکھیں اس کی total number of workers ٹھیک ہے total amount یہ ہے تو کیسے کریں گے 26 پہلے بلا 26 divided by 85 اور total multiple by 214 240 and the answer is 349 24 and the second one is 456 96 c 1 201 60 13 40 40 یہ ہم آپ پاس insurance labor کا total expense آگیا اور ہم نے machine group a b c d بانٹ دیا then pretension آسان ہے نا یہ آسان گا سیکنڈ گیا سوپر ویژن کاؤس کیا ہے سوپر ویژن کاؤس اب آپ لوگ بتائیں گے یہ سوپر ویژن کاؤس ہے اس کے لیے سوٹ ہمارے لیے کون سی بیس ہوگی سوپر ویژن کاؤس آب بتائیں سوپر ویژن کاؤس کاؤس سوپر ویژن کاؤس آب اور اس کی بیس کیا اس کی بیس بیس بھی یہ گیوان اس کی بیس کیا گیوان ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ہم وہی باند دیتے ہیں what is the total amount 514 اور پہلے بہلا کیا 159 340 471 Charlie 111 877 111 877 ٹھیک ہے اور D 973 92 تو یہ ہمارے پاس آگے سارے سارے آنسر یہاں تو attention نہیں next دیکھتے ہیں یہ تو آگے آپ خود بھی کر سکتے ہو کر سکتے ہو نا چلیں پہلے بہلے بہر question کر رہا ہوں تو کر لیں یہ بھی نہیں ہوا second یہ ایسے ہی آتا ہے شروع والے سوالوں میں جیسے ہم آگے جائیں گے تھوڑے سی complexity level بڑھ جائے گا لیکن زیادہ نہیں بڑھے گا overhead 20% question very easy ہوتا straight forward ہوتا کچھ بھی نہیں کر بس ایسے اپنے allocation بانٹ نہیں ہوتی چیزیں ٹھیک نہیں آج آج اب ہم آبیس کیا گیا سی سپری ویان سوپر ویان سوپر ویان سوپر ویان سوپر ویان سوپر ویان سوپر ویان ٹوٹل مان کتنی ہے 485 485 520 اب مشین مینٹیننس ویجز کے لیے اب آپ نے suitable اچھا اصل میں جو مین کام ہے یہ جو سارا کچھ لکھنا ہے یہ سب کچھ کوئی بھی کر لے گا اصل میں مین کام جو آپ لوگ کر رہے ہیں جو میں آپ لوگوں سے کر رہا ہوں اور جس کی بیس کے پورا سوال کھڑا ہوگا وہ یہ بیس کی سیلیکشن ہے اور کوئی بیس کی سیلیکشن میں نہیں بتا رہا میں نہیں کوئی بتائی کوئی سیلیکشن آپ لوگوں نے بتائی میں اس بیس کے پر بانٹ ہوں جو کہ بلکل صحیح ہے تو اس کو جو ٹرک ہے جو کیچ ہے وہ یہ بیس سوٹیبل بیس کی سیلیکشن باقی تو میتھمیٹکس پلس منس کرنا ویلیو دکھنا اور ڈیسریبیوٹ کرنا ڈیویجن کرنا یہ تو میتھمیٹکس ہے تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے سارا کمال کس کا اس کوس کی سوٹیبل بیس کیا یہ سارا کمال جو کہ آپ لوگوں نے خود ہی کرنا ہے اب مجھے بتاؤ یہ جو مشین مینٹیننس ویجیز ہے اس کی سوٹیبل بیس کیا ہے مشین مینٹیننس ویجیز تو اس کیلئے سوٹیبل بیس کیا آپ نے سر مشین سر مشین مینٹیننس مشین رننگ اور یا مشین مینٹیننس اور سر مینٹیننس کا ذکر ہو رہا تو مینٹیننس مینٹیننس اور میں ہوں گے ٹھیک تو مشین مینٹیننس اور اس کا مطلق ہر ایک 3000 گھنٹے بعد ہم مشین کی مینٹیننس کرتے ہیں اور اس مینٹیننس کی اپر اتنے خرچے آرہے بہت اچھے زبر جاس تو مشین مینٹیننس اور مشین مینٹیننس اور ٹوٹل مونٹ یہ تھی اور مشین مینٹیننس اور میں کیا ہے 3000 2000 4000 1000 and the total is 10 1000 اب کرنا کیا اب یہ 3000 2000 4000 1000 نہ لینا تو ان میں سے 330 اڑھا دینا بے شک تو کیا بن گیا 3 2 4 1 اور یہاں سے بن گیا 10 ٹھیک ہے تکہ دیویان کرنے میں سانو تو allocation کیسے کریں گے 3 divided by 10 multiple total amount تو answer تاں کیا 145656 145656 97104 97104 194208 48555 48552 done کوئی problem second gap ہے اس کے بعد supplies ہے اس کے بعد کیا گیا اچھا ایک بات بتا دوں اس کے بعد ہم نے نے ایک chapter پڑنا اس کا نام ABC اس کا نام chapter کا نام ABC ہے وہ chapter کا نام ABC ہے وہ بالکل اسی طرح ہی ہوگا اگر overhead chapter کر لیں گے تو ABC chapter ہو جائے کرے گا ٹھیک ہے ایک technical difference ہے اسی بتا دوں گا بکہ سیم کام یہ ہی کرنا اس طرح cost ہوگی اس طرح basis ہوگی اور اسی طرح چپٹر میں distribute کرنا ہوگا جس کو overhead chapter آگیا اس کو ABC chapter moves میں آگیا ٹھیک ہے اس سی little bit changing go بتا دوں آپ کو اس کے بعد common خرچہ ہے supplies what is total amount 257 257 040 supplies what is the suitable supplies basis for suitable supplies what is the base for supplies جی سر supplies suitable base کی ضرورت نہیں کیوں given نہیں ضرورت نہیں کیونکہ supplies bases already 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 band کے دیا ہیں ٹھیک ہے use کر لیتے اس کا سپلائیز کی base کیا ہے given ہے تو کچھ bases so ایسی ایک given ہو جائے چلو وہ ثانی ہو جائے ہمارے لئے آچھ جی ڈبل وان ایٹ six three four اس کے بعد seven nine nine zero eight nine then four nine four nine one nine seven two see wala where is adjuster one nine double seven two اور اس کے بعد three nine five four five total یہ آئے گا ٹھیک ہے آچھا next دیکھتے ہوں سپلائیز کے بعد کیا آگئی پاور آگئی یہ جو پاور ہے اس کے سوٹیبل بیس کوئنسی ہوگی اچھا الیکٹر سیٹی اور پاور میں یہ بات یاد ہٹھلی جگہ جو الیکٹر سیٹی ہوگی وہ چھوٹے موٹھے بیجلی کے خرچوں کے لئے ہوگی بلب چل گئے اس ہی چل گئے اور پنکھے وغیرے چل گئے جو نورمال اس کے لئے وڈیوز کرے گا الیکٹر سیٹی پاور کا مطلب یہ ہے کہ جب بہت ہیوی ڈوٹی مشین چلتے تو 220 وٹ مطلب ان کے لئے جو پاور چاہیے ہوتی وہ عام لیکٹر سیٹی کام نہیں جلتا تو ان کے لئے بڑے بڑے پاور اور یوز کرتے بڑی بڑی پاور یوز کرتے جو بڑے 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 پلانٹس ہوتے ہیں بڑی بڑی مشین درز ہوتے ہوتے ان کو سٹارڈ کرنے کے لئے چھوٹی موٹی بجلی سے گزارا نہیں ہوتا تو پاور یہ ہوتی ہے تو پاور کتنی ہے 828 total کیا اس کا 828 240 اب مجھے بتانا اس کے سوٹیبل بیس کیا جی ہوتی سوٹیبل بیس ہاں سوٹیبل بیس جو پاور کی جو سوٹیبل بیس ہوت پاور آر ہے تو ہوت پاور آر کتنی ہے اسے گیون کی ہے کتنا ہے 55,000 27 8,000 15,000 and the total is 105,000 تو اگین کیا کریں سارے 1000 1000 اڑھا دیں تاکہ کیلکولیشن میں سی آسانی ہو جائے ٹھیک ہے تو ہوت پاور آر تو پاور کا بیس کیا ہے ہوت پاور آر اور یہ ہوت پاور آر ہے اس کو پہلے کیسے بند دیں گے نمبر 1 ایک کو کیسے بند دیں گے 55 and the divided by 105 total is 828 کون سر بتائیں کیا ہے 433 840 212 976 اور 6304 6304 6304 اور last 1 1183 20 تو یہ ہمار پاس آگے پار next دیکھتے ہیں آگے next ہے tooling cost next کیا ہے tooling cost cost tool co total 285 600 285 600 اور tooling cost اگر کرنی پڑ جائے اور 0-0 نہ ہو تو اس بیس کے اوپر کیا کریں گے ڈسٹریبوٹ کر دیا کریں گے اور اگر وہ روپیس میں ہی ہے وہ چاہیے بھی ہمیں روپیس میں ہے تو پھر الوکیشن کی ضرورت نہیں ہے تو بس پھر یہ سیم اٹھا کر لکھ دیا کریں گے تو اے کے لئے مرپس کیا ہے ٹولنگ کاؤس بیس کیا ہے گیون ہے اور ہمارے پاس پہلے والا آگیا ڈبل وین فائیف نائن فائیف ایٹ اور ڈبل ایٹ ڈیرو فور ٹو اور اس کے بعد ڈبل فائیف ایٹ تھری ٹو اور اس کے بعد ڈو سیون ٹو فائیف سیون سیکس ایٹ ڈو فائیف سیون سیکس ایٹ یہ ہمارے پاس آگیا ٹولنگ کاؤس ٹھیک ہے نہیں اچھو جی نیکس کیا ہے بیلڈنگ انشورنس پہ آجائے بیلڈنگ انشورنس بیلڈنگ انشورنس کے ٹوٹل Pois em island ڈبل انشورنس کی Panadic اگر جنرل میں آپ کو یہ پوچھوں کہ بچوں فاریزم پر مان لیں کہ آپ کے چھوٹی سی کوئی بھی شاپ ہے یا آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ ہم نہ گھر میں جو فرائز بناتے ہیں ان فرائز کے اوپر اوائل کتنا لگ رہا ہوتا ہے تو ویسے تو آپ کبھی بھی ایلوکیشن نہیں اس کی کرنی سکتے ہیں اندازہ رف اندازہ لگا سکتا ہے اگر ہم اس کو ایک سسٹیمیٹک اندازہ کا نام دیں گے پھر وہ یہ ایلوکیشن شید بنتا ہے تو ایلوکیشن شید ہوتا ہے وہ سارے سارے جو فکس ایکسپینسی یا جو بھی فیکٹرک ایکسپینسی ہوتے ہیں ان کو انہی کی بیس کے اوپر ڈیوائیڈ کر کے ہمیں بتا ہے کہ ہر ایک فرائز بنائے ہیں اس کے اندر اوائل اتنا لگا ہے اس کے اندر مسالہ چھڑکا ہے وہ اتنے کا آیا ہے ٹھیک ہے ایک ایک چیز اس کی بتا دے گا میں ایک بہترین سا ہمارا اندازہ لگ جائے گا کہ پر یونٹ کے اوپر ہمارے ٹوٹل ایفرچ کتنے کیلکیٹ ہو رہے ہیں تو یہ ایفرچ ڈیسٹیبیشن شید اس کی بیسٹ پریکٹیس ہے کہ پر یونٹ کے اوپر خرچے کس سرکے سے ایلوکیٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ ایلوکیشن ہم یہاں پر ابزرف کر رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا بیلڈنگ انشورنس ٹوٹل رانڈ کتنے سی بیلڈنگ انشورنس سوٹیبل بیس کیا بیلڈنگ انشورنس سوٹیبل بیس بیلڈنگ انشورنس سوٹیبل بیس چین نہیں کیا میں تو کر چکا ہوں اچھا اب ہوا اگر بیلڈنگ انشورنس ہم نے کروائی تو وہ ہم کس کی بیس کی اوپر کریں گے فلور سپیس کی اوپر اگر بیلڈنگ کی کاؤسٹ گیون ہوتی اگر بیلڈنگ کی کاؤس گیون ہوتی تو پھر ہم کاؤس کی اوپر کر لیتے ہیں بیلڈنگ کی اگر کاؤس گیون ہوتی تو پھر ہم اس کی کاؤس کی اوپر کر لیتے ہیں اچھا ابھی یہ بات سمجھا رہی ہے کیونکہ فلور ایریا میں سمٹیم یہ ہوتا ہے کہ ہم آپس نا فلور ایریا یہ ہے ارگر ٹوٹل زمین ہیتنی ہے پر ٹوٹل زمین کے پر بیلڈنگ نہیں کھڑی گی بیلڈنگ تو سینٹر میں صرف بنی ہوئی اتنی سی ٹھیک ہے تو بیلڈنگ کیا کاؤس اتنی ہوگی تو پھر اس کی اوپر ہم کیا کریں گے انشورنس کرواہ کریں گے تو اگر یہ گیون نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے فلور ایریا یوز کر لیں گے تو بیلڈنگ انشورنس کیونکہ بیلڈنگ کاؤس گیون نہیں ہے تو سوٹویل بیس کاؤس سے بن جائے گی فلور سپیس اچھا جی چلیں بانٹیں فلور سپیس کو کس طرح سے بانٹیں گے اب پھر 3 3 0 آگئے ہیں 5 4 اور یہاں پہ آجے گا 1.6 یہاں پہ آجے گا 1 یہاں پہ آجے گا 8 اگر آپ یہ کرنا چاہو تو کر لے وہ نا 3,000 چوبی سو سولہ سو ہزار کر سکتے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے ٹھیک ہے بتائیں اس کا allocation کیا رہ گیا 5 3 5 5 4 2 8 4 2 8 5 6 2 8 5 6 1 7 8 5 کیونکہ یہ پہلے پہلے سوال ہے اس لئے بہت ہی سوال سے سلٹ کیا ہے اس ویسے تاکہ ایک بار آپ کو پتا چلے ہو گیا رہا ہے ورنہ جیسے سنچال میں آگے کوشن کرواتا رہوں گا تو ڈیفیکلٹی لیول بھی ساتھ ساتھ بڑھتا رہے گا آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے allocation بدل رہی ہوتی ہیں اور ویسے بھی primary position ویسے بہت سیمپل ہوتی ہے ابھی secondary آنی ہے تو پھر تھوڑا سا level up ہو جائے گا ٹھیک ہے نہیں اچھا نہیں بیلدگ انشورس دن اس کے بعد دیکھیں گے ہاں ہارے پاس insurance of machinery insurance of machine machine insurance insurance of machine اور total mount کے ماں پہ insurance of machine کی 399840 399840 zero insurance of machine پہ آ جائے اور insurance of machine کی suitable base دیکھیں گے کیا ہے جی cost of machine آپ دیکھیں machine سے related دو تین basis آ رہی ہیں machine سے related machine maintenance اور بھی آ رہی ہے machine running اور بھی آ رہی ہے اور capital cost of machine بھی آ رہی ہے تو ان میں سے suitable base کون سے بنے گی insurance کے لیے کہ کتنی مالیت کی وہ چیز ہے وہ چیز کتنی چلی ہے اس کے اوپر insurance depend نہیں کرتی آپ نے کتنی expensive چیز خرید دی ہے insurance اس کے اوپر depend کرے گی تو دیکھیں حالکہ machine سے related کتنی بیسی تھی machine maintenance اور capital cost of machine اور machine running اور تو insurance کے لئے suitable base کون سے بنی یہ والی بنی ٹھیک ہے تو ہم کس basis کے اوپر بانڈنے والے ہیں میرے خیال میں یہ given ہی لگ رہا ہے میرے خیال سے کیا خیال ہے ایسی ہے total کتنے نہیں total کتنے دیکھو machine capital cost اور machine کتنے روپیس in thousand ہے تو بس total دیکھنا آپ لوگ نہیں total کتنا ہے 8400 ہمارا machine insurance total amount کتنا آرہا ہے اس کا مطلب یہ given نہیں تو مجھے allocation کرنی پڑھے گی تو کریں allocation اب allocation جو آپ نے کرنی ہے وہ اس طرح basis پہ کریں 3200 24 1000 اور 1800 اور 8400 یا فردر اور 300 کام لے 3.2 2.4 1 1.8 8.4 پہ کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہوگا کرے گی تو insurance of machine کو ہم نے allocate کر دیا capital cost of machine ہم ہم primary کوششن میں بھی تو نہیں کیونکہ service department نہیں یہ جو machine group ہیں یہ سارے machine group کے main departments service department ہے ہی نہیں یہ پہ اب service department کوششن ہی نہیں گرویا کیونکہ آج میں کیا کر و آج لوگوں کو آج کرو رہا ہوں اس primary portion آج کرو رہا ہوں یہ practice question کرو رہا ہوں بچھو کس کیا یہ primary portion سارے خرچوں کو بانٹ نام بس service department نہیں آرہا آج 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 بانٹ پہلے میں کیا آج 15 2320 second third 8 5 6 8 0 8 5 6 8 0 یہ آپ ہمیں insurance of machine آج آج next depreciation machinery ٹھیک ہے depreciation machinery دیکھ رہے machine total mount کیتنی depreciation of machine 8 5 6 800 8 5 6 800 ٹھیک ہے depreciation of machine پہ آج آج what is suitable phase for depreciation machine depreciation machine کی suitable phase بتائیں جی depreciation of machine ان میں سے کون سی machine ساری machine کی basis اس کے پر نظر مارو اور بتاؤ کون سی base لٹ کرو گے تو machine کی تین bases ہیں machine machine 1 اور یہ بھی machine base اور یہ بھی machine ہے ان تون میں سے دیکھ بتائیں کون سی بس لٹ کروں گا جی رنننگ آرز پکی بات ہے اب depreciation رننگ اور کی base کے اوپر calculate کرنا چاہیں گے یا cost کے اوپر calculate کرنا جائیں گے جب اب accounting میں ہم لوگ depreciation calculate کرتے ہیں تو یا تو cost کی بیس کے اوپر کرتے ہیں machine کی cost اتنی ہے اور depreciation rate اتنا ہے ٹھیک ہے 10% ہوگا machine کی cost اتنی ہے 10% machine depreciate ہونا start ہو گئی ہے رننگ اور میں تو number of orders جب چلے گی تو اس کی basis score بھی ہو سکتا ہے اگر کرنا چاہیں تو machine maintenance orders اور machine running orders تو کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے depreciation کو کیا کرنا ہے allocate کرنا تو depreciation کو allocate کرنے کے لیے اگر cost مجود ہے depreciation کے لئے کل 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 building کی بھی cost آئے گی آج کہ depreciation of machine ہے نا یاد کہ depreciation of machine کل kل kre depreciation of plant ہوگا پھر depreciation of building بھی ہوا کرے گی جو depreciation ہوگا اس کی جو main جو سوٹ table بیس اس کی cost بنے گی کہ کتنی cost والا asset وہ depreciation ہو رہا ہے ٹھیک ہے سم ٹائم یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک machine خرید دی ہے machine نہیں چلائی ہم نے بڑی کم چلائی ہے کیا over the month اس کی value وہ ہی رہے گی یا گرے گی مارکیٹ کے لیے ہاتھ ہے ورہ دی پیریٹ کے جو concept ہے وہ IFRS کھے 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 مارکیٹ ہے over the period اس کی جو market value کھا رہی ہوتی ہے ورہ کوئی بندہ ہے مہینہ خرید دیا پورے مہینے سے 10 گھنٹے چلیا تو بلکل نہیں جیسے ہے بھئی نہیں 10 گھنٹے چلی ہو 20 گھنٹے چلی ہو ایک مہینہ گھوز گیا اب کی market price ہی ہے تو جو depresition of machine ہو plant ہو یا building ہو تو یاد رکھے گا depresition کو suitable ways کونسی ہے اس کی cost اس کی cost ہاں اگر یہ cost given نہ ہو تو پھر machine تو سیم آئے گا میرے خیال سے سیم ٹھیک ہے سیم ہی آئے گا تو چلیں بانٹیں اس کو 1836 00 تو یہ ہمارے پاس سیاری depresition of machine کی allocation ہو گئی کوئی رہے تو نہیں گیا کہ رہے گیا کوئی کوئی rent and rates رہے گیا rent and rates rent and rates پر آجا last one is rent and rates rent and rates total amount کتنی ہے rent at 371 280 371 280 اور rent and rates کا ہم نے suitable base دیکھنی ہے تو rent سے rent کے لیے جو suitable base ہوتی وہ بتائیں کون سے ہوتی ہے rent کے لیے suitable base کون سے ہوگی سب میں سے floor space floor space کیونکہ rent کا تعلق پوری زمین کے ساتھ ہے تو that's why rent suitable base ہوگا can floor 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 space چلا جی بانٹ floor space کو 139 139 2 2 2 3 0 3 1 3 8 4 7 4 2 5 6 4 6 4 1 0 یہ ہمار پر سارے کے سارے total FOH جتنے بھی تھے ان سب کو ہم نے machine group ABCD میں یہ apportion کر دی یہ allocate done अच्छा अब हम requirement हम अब A अने वाली है अब requirement A अने वाली है requirement A अब आने वाली तो requirement A में हमने क्या करना था machine rate calculate करना था ऐसे machine or rate machine or rate कैसे calculate होगा machine or rate कैसे calculate होगा total budgeted overheads divided by divided by machine ors यह machine or rate आजे total calculate करो इन सब का total calculate तो total इसके equal आना चाहिए इसके equal आना चाहिए total F1 यह सारे सारे इतने इतने ही आएगा अब यह आज़ेंड हम चैक भी कर सकते लेकिन मैंने देखना कि A के उपर overheads कितने लगे है B के उपर कितने लगे C के उपर कितने लगे D के लगे ठीक है अच्छा हर को A, B, C, D की जिम्मेदार ले आप A कर लो आप E का total कर लो अब C और अब D का total कर लो चुलो शूरू हो हर के अपना अपना इससे का C करना दूने प्लासमने सही होना चाहिए यह एलफा वाल है बच्चों सारों सही बताइएगा ठीक है आपके प्लासमने से चक्रमने सारे स्वाल गलत होजाना है डबल टू डबल टू फोर टू वन फोर सेवन ठीक है अच्छा आजो बी वाले भाई 175 35 35 35 35 356 आज चार्ली वाले आओ चार्ली चल डेल्टा वाला तू आजा 86 98 2 चार्ली ermo प्यख़ह immigrants क्यांक्या अज़ her लु़ ایٹ نائن فائی ون ڈبل فائی اب ہمت کر کے ہم نے کیا کہتا ایک دو تین چار ان چاروں کا ٹوٹل کریں تو اس کے برابر آنچے ٹو سیون فائی فور ایٹ فور زیرو اگر یہ آ رہا ہے اس کا مطلب ہم نے ایلوکیشن سے ہی کی ہے فائیف سیون فائیف فور ایٹ فور زیرو ان چاروں کو جمع کر کے یہ انصر آ گیا اس کا مطلب ٹوٹل ایف فور اتنے کا ہی تھا تو ہم نے اتنے والا ہی ایف فور ای بی سی دی میں صحیح بانڈ دیا اس کا مطلب یہاں تک ہمیں تقریباً شخصی نمبر مل جائیں گے اب کس کا وقت آ گیا ماشین اور پریٹ کلیگلیٹ کرنے کا تو دس ایزی ٹوٹل بجٹیٹ اوورہیڈز ای ٹوٹل بجٹیٹ اوورہیڈ بی دس ایز ٹوٹل بجٹیٹ اوورہیڈ ٹوٹل بجٹیٹ اوورہیڈ ٹوٹل بجٹیٹ اوورہیڈ اور ٹوٹل بجٹیٹ اوورہیڈ آگے اب ان کو کیا کرنا ہے ڈی ویڈی بائی مشین اور اب چلتے ہیں مشین اور کی بیس کے اوپر مشین اور کتنے ہمارے پاس جی مشین کتنے گھنڈ گھنڈے چلی ہے بتائیں what is에 مشین اور مشین اور ڈھونڈے مشین اور مشین اور this is the machine ours یہ machine ours اس کا مطلب ہے A کو divide کروں گا 30,000 سے B کو 60 سے C کو 25 D کو 10,000 سے divide کروں گا ٹھیک ہے تو چلو divide کر دیتے ہیں divided by machine ours اسی کو divide کر دو اسی کو divide کر دو 30,000 سے اچھا اس کو divide کر دو کیا ہے 30,000 کے بعد اگلا machine ours کیا ہے 60 اس کو divide کر دو 60,000 سے اس کو divide کر دو 25,000 سے اور اس کو divide کر دو 10,000 سے ٹھیک ہے اب اس کا OER بتائیں کیا ہے 74.7 74.7 ٹھیک ہے تو روپیز 74.7 پر machine ours اور اور یہ والا روپیز 29.22 پر machine اور اور یہ والے بھائی ساپ چارلی والے روپیز 35.8 35.8 پر machine اور 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 روپیز 86.39 9 پر پر machine اور یہ ہم نے requirement A یہ requirement A ہم نے complete کر کیا ہے اس تو تو ہمیں total budget over heads یہ total budget over heads ان کو ان چورہ میں ان کی suitable بیس کے اوپر باند دیا ہر ایک گروپ کا اپنا اپنا total آگیا اپنے مشکل تھا آگے تو کچھ ب نہیں کرنا بیٹا کی requirement پڑھیں بیٹا کی requirement پڑھیں بیٹا کی requirement پڑھیں یہ B پڑھیں درہ calculate the overhead calculate the overhead تو underline کر لیجیگا calculate the overhead کو to be absorbed by product number 123 ہم جو product بنا رہے ہیں product A بنا رہے ہیں اس product کا نام 123 ہے بتائیں اس میں overhead کتنا ہوگا اگر مشین جو group A 8 گھنٹے چلے مشین B جو ہے وہ 3 hours ہیں اور C 1 hour اور D 4 hour ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ جب product 123 بنا رہا ہوں بتائیں ہر ایک مشین کا overhead کیا ہوگا اگر 8 گھنٹے چلے ٹھیک ہے اگر 8 گھنٹے چلے تو بتا سکتے 8 گھنٹے مشین چلنے کے لیے مشین جو A کتنے FH خرچ کرے گی بتا سکتے ہو مشین A اگر 8 گھنٹے چلے تو 8 گھنٹے میں کتنے overhead consume کرے گی اچھا پہلے یہ مجھے بتاؤ جو میں نے سوال کیا یہ سمجھ آئی ہے جو میں نے سوال کیا پہلے یہ اگر سوال ہی سمجھ نہیں آئے تو جواب تک نہیں پہنچو گا اگر سوال سمجھا گے ایک لمحے میں جواب تک پہنچو گے سوال میرا یہ ہے یہ جو پروڈکٹ 1,2,3 ہے نا یہ جب بنتی ہے تو مشین A کے 8 گھنٹے لگتے ہیں 8 گھنٹے میں کتنے مشین A نے overheads لگائے ہوں گے consume کی ہوں گے تو اس کا نظر 8 گھنٹے کے overheads calculate کرنے ہیں تو 8 hours کے overheads calculate کرنے کے لئے بڑا سا آنے hours given ہے نا multi روپیز کیونکہ مشین اور ہے نا تو اگر میں اس کو مشین اور کے rate سے multiply کر دوں کسے multiply کر دوں مشین اور rate سے ٹھیک ہے جی multiply ہے جو بھی مشین اور rate ہے multiply کر دوں تو آنسر کس میں آ جائے گا overheads میں آ جائیں گے کیا خیال ہے ایسی ہیں 8 گھنٹے میں چین چلی ہے ایک گھنٹے کے overheads کتنے ہیں مشین ہے کی per machine اور ہے per machine اور ہے اس کا مطلب one اور کے لئے جو overhead consume ہو رہے ہیں وہ 74.7 ہے ٹھیک ہے نا یہ پر اور ہے نا تو کتنے اور چلی اگر ایک گھنٹے میں مشین اور اگر ایک گھنٹے میں مشین یہ جو overhead لے رہی ہے 74.7 یہ ایک گھنٹے کے ہے نا بتاؤ 8 گھنٹے میں کتنے ہوں گے تو باس اس کو اسے multiple لے کروا دو آنسر کیایا 590 597 ٹھیک ہے round کر دیجئے گا اگر decimal میں آ رہا ہو اب مشین بھی کتنے گھنٹے چلی ہے 3 گھنٹے اور ایک گھنٹے میں اس نے کتنے overheads لی ہے 29.22 2 multiple multiply کر دیں گے روپیس 29.22 آنسر کیا آیا 87.7 اس طرح مشین سی 1 ہے اور تو اس کا ایک گھنٹے چلی ہے تو ایک گھنٹے کے ریٹ کیا ہے روپیس 35.8 تو یہ آنسر یہ ہی آجے گا 35.8 تو overheads پیسوں میں ہوتے ہیں اور دی چار گھنٹے چلے اور ایک گھنٹے کا ریٹ کیا ہے روپیس 86.39 آنسر is 346 346 done ان سب کو درہ total کر کے تو آنسر کیا آیا 1 0 1 0 1066 تو total overheads آگے calculate the overhead to be absorbed product 123 کے پر 10 double 6 یہ overheads لگے with respect to machines یہاں تک attention تو یہ ہم آپ پاس part B ہو گیا کونسا part ہو گیا part B ٹھیک ہے اچھا اس part B میں کو attention جو بھی machine کا OAR calculate کیا تھا وہ دیکھیں number of or سے یہ number of or actual ہے actual 8 گھنٹے machine چلتی ہے product 123 بننے کے لئے تو ہم نے کیا کیا OAR کو calculate کیا کس سے actual or سے تو یہاں سے applied overheads آئے ہوں گے کون سے آئے ہوں گے یہ جو overheads آئے ہیں ان کا نام کیا applied ٹھیک ہے یہ بات میں نے بتایی تھی کہ یہ ORs ہیں کیونکہ applied overheads کا تعلق actual unit سے ہوتا ہے تو یہ ORs کے لحاظ سے overheads آگئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ actual units کتنے بنائے ہیں تو جتنے بھی actual units ہوں گے اگر actual units سے ان کو فردر ملٹیپلائے کروا دیں تو پھر یہ applied effort میں convert ہو جائیں گے ابھی overheads with respect to machine ہیں یہ machine کے overheads ہیں units کے overhead نہیں ہیں تو اگر یہ overhead 597 87 point نہیں 87 7 7 اگر ان کو multiply فردر کروا دوں کیسے actual number of unit produce ہے تو applied effort جائیں آگے چلنے کے بات کریں ابھی اس بات کنور کرتے کیا یہ machine overheads done last بات آسان یہ point part number c part number c میں خود کوشش کیا جگہ پہلے کیونکہ اس کا تعلق پورے اوپر حصے سے بھی ہے calculate the overhead to be absorbed مجھے کیا کر دو overhead بتاؤ کتنے ہوں گے calculate کر کے by each unit if the labor cost یہ اپنے note کر لیا امید ہے erase کر دو اس نے کہا کہ مجھے کہ overhead calculate کر دو ہر ایک product کے unit کے if labor cost is rupees 1200 and the present method of absorption is used اگر labor cost کتنی بچو labor cost کتنی ہیں 1200 ہیں اور ہم یہ تو ہم نے machine اور نئے طریقے سے کیا کیونکہ management نے change گیا دی تھا اور پرانے طریقے سے اگر overhead calculate کریں تو اگر labor cost 1200 تو پرانے طریقے سے overhead کتنا آئے گا پرانے طریقہ ہے کیا تبہلے question کا start میں what is the old method to calculate overhead the old method is at present overhead are of direct labor 70% of direct labor یعنی کہ old pattern overhead calculate کرنے کا وہ overhead calculate کرتے ہیں بچوں کس پر 70% of direct wages na direct wages 70% of direct wages اب سب سے last line میں اس کی information ہم دی دی کہ direct wages یعنی direct labor cost 1200 یہ دیکھو direct labor cost یعنی direct wages cost rupees 1200 تو بتائیں OIR گیا ہوگا تو ہم نے کہا direct wages کتنے ہیں 1200 ہوں اس کا 70% ہمارا overhead لگتا ہے تو 1200 کا 70% لیں 840 اس کا مطلب present طریقے سے جو overhead آرہے ہیں وہ 840 آرہے ہیں machine اور basis کے اوپر کتنے آرہے تھے 1066 آرہے تھے ٹھیک ہے کلیر تو اس طریقے سے ہماری primary portion mint کا full fledged question discuss ہو گیا ٹھیک ہے اس میں کو attention آپ میں سے ایک حمد کر بلکہ چلے میں ہی کر لوں گا اس کی تصویر کھنج گروپ میں ڈال دی نیا تاکہ اور جب primary secondary کا question آتا ہے تو attention نہیں آتی بات 3-4 چیزیں list میں دوے گا primary کر وقت secondary طرف ہم چلے جائے کریں گے تو کل انشاءاللہ جو ہم question discuss کریں گے پہلے concept discuss کرو secondary portion mint کا پھر دو تین variety discuss discuss کریں گے اس کو انشاءاللہ secondary portion من کا question discuss کریں گے پھر ہمارے سارے concept کیا ہو جائیں گے ختم سارے concept کیا ہو جائیں گے ختم پھر اس کے بعد ہم pass paper کے practice کریں گے پھر اچھے خاصے اس کے pass paper کے سوال کریں گے تاکہ ہر ایک question میں آپ کو confidence آجا اپنا خیار رکھے گا کل کی لیکش میں انشاءاللہ اللہ اللہ